انفارمیشن کے اس دور میں جہاں بہت سارے سورسز ہیں نالیج حاصل کرنے کے لیے وہی دیبارٹمنٹ آف لائبریریز اینڈ ریسرچ اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے یہ عام لوگوں کو کئی سالوں سے سہولیت دے رہا ہے جہاں لوگ مفتح آکے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ میکزین لے سکتے ہیں یہاں سے اکبار پڑھ سکتے ہیں وہ بھی فری میں لیکن بدقسمتی سے آج انہیں لائبریلیاں خالی رہتی ہیں ان لائبریلیاں کی طرف لوگوں کا روشان بہت زیادہ کام ہے اس وقت میں شوپیاں جلے کی ڈسٹرک لائبری میں ہوں جہاں اس وقت سٹاپ ممبرز تو ہے لیکن پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تو کشید بحثت کیا سوٹیت کمم کریں تو انہیں ہز دخو تا وقت وہ دیت کمم کریں پانچ دخو لکنوں تیادہ چکا کام ہے کیا اس دیم چھے ہواں تم چھے ہواں تم چھے کمپیوٹر بکس تویں وہ کی زیادہ چکا تھند کریں 죽م اس د وقت کام ہے جسر ہوا سوچ مشکلی ہے جس کی جودے دیتی لوگوںTO چسی تاپ ب casts مجھے یہاں پر بزنس ہے میں یہاں پر آتا رہتا ہوں کہ بکس کنسل کرنے کے لئے اور اکبار اکبار میں پڑھتا ہوں تو میرے خیال سے یہاں پر لوگوں کا یہ ذہن نہیں ہے کہ مطلب سٹیڈی سے کیا ہو جائے گا مطلب یہ کہ بکس ہے ادھر بڑے بڑے کتاب ہیں بہت قینتی کتابیں ہیں اللہ کروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کروں میں رہے ڈیوٹی ان کی یہی ہے کہ میرے خیال سے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ڈیوٹی دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ تو ان کا بہت کمال ہے کہ لڑی دو ادھر بیٹھتے ہیں بچائرے اور سو ان کی لائبری یہاں بانڈے ویڈنگ میں تھی تو انہوں نے شفٹ کیا ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جسٹک لائبریز جو کہ عام لوگوں کے فائدے کے لئے بنای گئی ہے لیکن آج یہی لائبریز انسان پڑی رہتی ہیں یہاں کی کتابوں کو دیمک لگا ہے لوگ یہاں پہ بہت کم آتے ہیں یہ لائبریز کم اور ریسٹ ہاؤس زیادہ لگتی ہیں میں ندیم اندرابی جو مکشمیر کے شوپیان زلے سے انڈیا انہرڈ کے لئے میں ندیم اندرابی جو مکشمیر کے لئے